بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے نام محمد سالار ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین تین چار موضوعات ہیں جن پر بات کرنی ہے سب سے پہلے نواز شریف صاحب کی بات کریں گے انہوں نے ایک بہت بڑا بیان دیا ہے کہتے ہیں میں کیپی کے کی تقدیر بدل دوں گا اور مزیحہ کے جناب موجہ ہی موجہ ہوگی کیپی کے لوگ خوش ہیں لڑیاں ڈال رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے اتنا بڑا بیان دے دیا تین چار دن پہلے کا ایک بیان تھا نواز شریف صاحب کا وہ بھی پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں انہوں نے کہا تھا کہ جو کیپی کے کے جو لوگ ہیں وہ بے وقوف ہیں اور دوسری چیز یہ ہے انہوں نے کہا کہ بیماریاں ساری وہیں سے ہی آتی ہیں اور جو امران خان کو ووٹتے دیتے ہیں اس کی سب سے انہوں نے بات کی آج وہ کہہ رہے ہیں جناب کیپی کے کی جو ہے وہ تقدیر بدل دوں گا اور ساتھ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ اسمائی لوگوں کو ووٹ مات دیں اب یہاں پہ دو سوال پیدا ہوتے ہیں کہ یہ بات آپ کس کو کر رہے ہیں اپنے آپ کو کر رہے ہیں یا امران خان کو کر رہے ہیں دیکھیں اگر امران خان کی بات اگر کریں تو واحد کیپی کے کا ایک صوبہ ہے جہاں پہ کہتے ہیں جو مرضی کر لو جو مرضی کر لو وہاں پہ ادھاندلی کرانا انتہائی مشکل ہے پورا کیپی کے جناب امران خان کے ساتھ ہے ایون کے مولانا فضل الرحمان صاحب جہاں وہ بھی سر پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں اور اگر حقیقت دیکھی جائے تو ان کو امید ہی نہیں ہے آپ کے اپی کے ایسے نا کہ ان کو کچھ ملنا ہے وہاں سے تب بھی ان کے جو دیرے ہیں وہ بلوچستان میں ہیں بلوچستان میں انہوں نے اپنے کیمپ گاڑے میں ہیں کہ جناب وہاں سے ہی کچھ ملے گا تو ملے گا اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے جماعت کی ہی ایک بات کروں گا آگے چل کے کہ انہوں نے کس قسم کے لفاظ بول دی ہیں لیکن پہلے نواز شریف صاحب کی ہی بات کر رہا ہوں میں ان پر تھوڑی سی بات کر رہا ہوں تو بات ساری یہ ہے کہ ایک طرف آپ ان کو بے وقوف کہتے ہیں دوسری طرف آپ ان کو کہتے ہیں بیماریاں وہاں سے آتے ہیں دوسری طرف یہ آپ کہتے ہیں کہ تقدیر بدل دوں گا چوتھی طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب آزمائے ہوئوں کو آزمائے مات اب مطلب پھر اگر عمران صاحب کو ووٹ نہ دیا جائے تو ووٹ تو پھر تقاضہ تو یہی ہے کہ ووٹ پھر آپ کو بھی نہ دیا جائے اس کی وجہ ہے کہ تین بار وزیر آزم بنے تو آپ نے کے پی کے کے لیے کیا کر لیا سب سے بڑی بات یہ ہے پنجاب میں بھی ویسے آپ نے کیا ہی کیا ہے آپ کے بھائی نے سڑکے بنا دی آپ نے اورنس ٹرین دے دی اور آپ نے میٹرو دے دی جس کی سب سے ڈیاں ہمارے ٹیکسوں سے جا جا کے ہماری کمروے چھوڑیاں ماری ہیں اور آپ نے معذرت چاہتا ہوں چھوڑیاں ماری ہیں جناب ہماری کمروے اور مہنگائی پی ڈی ایم کی حکومت میں اتنے کیا آپ کا بھائی وزیر آزم تھا کمر کے بھی چارٹ ٹوٹے کر دی ہے اتنی مہنگائی کر دی اوپر سے آپ پھر کہتے ہیں جی اس دفعہ ہم مجھے آنے دیں لہرے بہرے کر دوں گا اور دودھ کی نیرے بہیں گی شہد کی نیرے بہیں گی سارے چاٹو بھی اور پیو بھی موچ کرو ایش کرو عوام کو بے وکوف بنانا اب بہت زیادہ مشکل ہو چکا ہے ناظرین یہ اب دیکھیں سیاستدانوں کا نواز شریف صاحب کا دورہ میں آ رہا ہے اور مریم نواز صاحبہ جو ہاتھ جوڑ کے ان سے اسی جلسے میں ووٹ مانگ رہی تھی جس جلسے میں نواز شریف صاحب نے کہا یہ بے وکوف ہیں کے پی کے والے بیماریاں بھی ساری وہیں سے لے کے آتے ہیں آج کہہ رہے ہیں تقدیر بدل دوں گا اب پتہ نہیں کیسی تقدیر بدلیں گے دوسری چیز ناظرین یہ ہے کہ مولانا فضل رمان صاحب کی پارٹی کے بندے ہیں راشد سومرو محمود سومرو انہوں نے ایک عجیب بات کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ووٹ کے بدلے بے شک پیسے لے لیں کہا ہے انہوں نے کہ ووٹ کے بدلے بے شک پیسے لے لیں مخالفین کو ووٹ مجھ دیں میں فتوہ دیتا ہوں کہ آپ کو گناہ نہیں ہوگا ناظرین اب یہ کس قسم کی ووٹ کے لیے باتیں شروع ہو گئی ہیں مولانا فضل رمان صاحب کے لطیفے تو آپ نے سن رکھے ہیں جو ان کو غیبی مدد ہوتی ہے غیبی مدد سے بات ہوئی کہ آپ نے ایک بھی ووٹ نہیں دینا مولانا فضل رمان کی پارٹی کو کیونکہ ان کو جب غیبی مدد آتی ہے تو ووٹ بھی جناب ان کو غیبی پڑ جائیں گے لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہ اب کس قسم کے جو بیانات اب یہ دینے لگ پڑے ہیں یہ کس نہج پر جا پہنچے ہیں کہ ان کو فتووں کی اپنی مرضی کے مطابق ان کو چیزیں دیں تو یہ فتوے بھی دے دیں گے پس کے ثابت ہوا کہ یہ اسلام کو اپنے مطابق استعمال کر رہے ہیں ناظرین جو بندہ اسلام کو اپنے مطابق استعمال کرے ان سے کنارہ کشی کر لیں جان لیں کہ وہ آپ کے سکے نہیں ہیں جان لیں کہ وہ آپ کے پیارے نہیں ہیں مولانا فضل الرحمن صاحب کو ہرگز ووٹ نہ دیں کیونکہ ان کو تو غیبی امداد آتی ہیں اس کے علاوہ آپ کو ناظرین بات بتاؤں کہ ذہان ذیب کو قتل کر دیا نام علوم افراد نے آج اس کا جنازہ تھا ناظرین اتنا بڑا جنازہ ہے اس کا ما شاء اللہ اتنا بڑا جنازہ ہے کہ دور دور تک بندے ہی بندے دکھائی دے رہے ہیں اتنا رہشہ آپ تصویر بھی دیکھ رہے ہوں گے اس تصویر میں آپ بہت خوبی دیکھ سکتے ہیں کہ دور دور تک آپ کو بندہ ہی بندہ نظر آ رہا ہے اتنا رہشہ ہے اس بندے کے جنازے پہ اور کہا یہ جاتا ہے جس بندے کے جنازے پہ بہت رہشہ ویسے ہی بکشا ہوا ہوتا ہے باقی دلوں کے حال اللہ جانتا ہے کس کو جنتی فوراں جنت دے رہی ہیں کس کو سزا دے کے جنت دے رہی ہیں یہ اللہ کا کام ہے ہم نہیں کچھ کہہ سکتے فردوس عاشق کے ساتھ اتنی بری ہوئی ہے اتنی بری ہوئی ہے گھر بلاگ زلیل کیا ہے ناظرین میں آپ کو کہتا ہوں کہ لوگ لوٹوں سے بہت تنگ ہیں اور اپنے ویلاغ میں بھی اتنی دفعہ کہہ چکوں کہ خدا رہا جس مرضی کو ووٹ دیں لیکن ان لوٹوں کو مرد دیں ان لوٹوں نے جینا حرام کر رکھا ہے پاکستان کا جب تک پاکستان میں لوٹے ہیں پاکستان ترقی نہیں کر سکتا یہ وہی چالیس پچاس ساٹھ لوٹے ہیں جو ہر الیکشن میں ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں ناظرین ان لوگوں نے پاکستان کو تباہ کیا ہوا ہے مجھے خیر بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے لیکن ویسے گھر بلا کے کسی کو ظلیل نہیں کرنا چاہیے فردوس عاشق آوان کو گھر بلا کے ظلیل کیا گیا ہے آپ کو میں کلپ دکھاتا ہوں آپ یہ کلپ دیکھئے اس کے بعد بات کرتے ہیں یہ کلپ دیکھئے گا آپ نے کلپ دیکھا کلپ میں وہ کہہ رہی ہے آپ کے دلوں سے عمران خان نکل ہی نہیں رہا آپ تو گھر بلا کے عزت نہیں دے رہے اور انہوں نے جو ہے وہ ہار بھی اٹھا کے وہ پرام پھینکا ناظرین یہی حال ہونا چاہیے لوٹوں کا کیونکہ ان لوٹوں کی حیثیت کچھ نہیں ہوتی ان لوٹوں نے پاکستان کو تباہ کر رکھا ہے اور ان لوٹوں کو ہرگز ووٹ مجھ دیجئے میری آپ سے ریکویسٹ ہے اور دوسرا جناب یہ بات ہے کہ ہمارے ملک میں دو قسم کے چور ہیں ایک چھوٹا چور ہے ایک سیاسی چور ہے چھوٹا چور جو ہوتا ہے وہ آپ کا موبائل سائیکل موٹر سائیکل اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ چوراتا ہے سیاسی چور جو ہوتا ہے وہ آپ کی تعلیم آپ کی صحت آپ کے جذبات آپ کے ٹیکس ہر چیز چوری کرتا ہے ان دونوں چوروں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ چھوٹا چور جو ہے وہ آپ کو خود پسند کرتا ہے کہ کہاں چوری کرنی ہے لیکن بڑے چوروں کو آپ خود انتخاب ان کا کرتے ہیں تو یہ بہت بنیادی فرق ہے اس دفعہ ووٹ کو سوچ سمجھ کے دیجئے گا اور اپنی عزت رکھئے گا ووٹ کی عزت رکھئے گا اور خدارہ لوٹوں سے بچیے گا امید ہے ناظرین میرا آپ کو یہ ویلوگ اچھا لگو اچھا لگے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اپنا اپنی فیملی کا بہت کیا لکھئے گا اگر ہو سکے تو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا بہت شکریہ آپ سب کا اللہ حافظ